بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج انیس دسمبر دو ہزار تیس بروز منگل سعودی عرب کی شام تک ہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں بروقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے آج کے نیوز بلیٹ انکوم کمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہنی خبر کے ساتھ غزہ کے لیے اٹھارہ ٹی وی سمان لے جانے والا تینتیس وان تیارہ روانہ غزہ کے لیے جاری عوامی اتیات مہم کے تحرم سعودی عرب سے تینتیس وان تیارہ آج منگل کو روانہ ہو گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سے مصر کے ابو عریش ایرپورٹ کے لیے روانہ ہونے والے تیارے میں اٹھارہ ٹن تیبی سمان موجود ہے سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے لیے فضائی امدادی کاروائیوں کے ساتھ سمندری ذریعے سے بھی اشیاء کی ترسیل جاری ہے واضح رہے کہ خاتمہ ہرمن شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی حید اور وزیر آزم شہداد محمد بن سلمان کے حضائق پر ساہم پورٹر پر عوامی اتیات مہم چاری ہے مینہ میں بارہ رہائشی ٹاور زیر تعمیر حج دوہزار ٹو بیس میں استعمال ہوں کے سعودی وزارت حج اور عمرہ میں قومی کمیٹی کے مشہیر سعاد الکرشی نے کہا کہ واضی مینہ میں اس وقت بارہ سے زیادہ ٹاورز زیر تعمیر ہیں علی ریویہ ٹی وی چینل کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ زیر تعمیر حج دوہزار ٹو بیس میں استعمال کیا جا سکیں گے انہوں نے مزید بتایا کہ پھر انہی آزمین حج کی ریجسٹریشن کے عمل کا آغاز کر دیا کیا ہے ریجسٹریشن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ قبل از وقت حجاج کی ریجسٹریشن سے سہولت ہوگی اس سے حجاج کو فراہم کی جانواری خدمات کا میار بھی بلند ہوگا اور وہ آرام اور سکون سے فریضہ حج ادا کر سکیں گے اس کے علاوہ مشاعر مقصہ میں رہائشی سہولتوں کے لیے خیموں اور ہوتلوں کا انتخاب قبل از وقت ممکن ہو سکے گا جس سے انہیں چمرہ سے قریب رہائش حاصل کرنے کی بھی سہولت ہوگی سعودی عرب 150 گیگا وارڈ بیڑلی برامت کرنے کے لیے تیار سعودی وزیرہ طوانائی شہزاد عبدالعزیز بن سلمان نے کہا سعودی عرب 130 گیگا وارڈ برکی طوانائی برامت کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے چاہے وہ ہائیڈروجن ذرائع یا گرین انرڈی سے ہو اکبار 24 کے مطابی شہزاد عبدالعزیز بن سلمان 23 میں سمارٹ گریڈز جو کانفرنس ہے اس کی افتتحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس کا انوان مستقبل کے نیٹ ورکس کی چانب تھا وزیر طوانائی نے مزید کہا ہمارا منصوبہ ہے کہ ہر سال 20 گیگا وارڈ بیڑلی پیدا کی جائے جس کی جانب تیزی سے کام چاہی ہے پیداواری صلاحیت 2030 تک 120 گیگا وارڈ تک پہنچ رہے گی ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں موجودہ صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں استعمال کرنے کے لیے ہر سطح پر کام کیا جا رہا ہے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے جدو جہد کی جو طرف جو ہے وہ سفر جاری ہے دبائی میں کوپ 28 کانفرنس کے حوالے سے شائع مزمین پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر طورہی نے کہا اس تبدیلی کے حوالے سے سعودی عرب کا مواقع حیران کن نہیں یہ اس بات کی یقین دہا نہیں کرتا ہے کہ جو دبائی میں سعودی عرب نے گرین سعودی عرب محوم کے حوالے سے اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا یہ تبدیلی اسی جانب ہے سعودی عرب تمام شعبوں میں مثالی طور پر آگے کی طرف بڑھ رہا ہے ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا مازوری کے باب جو تین ہزار کلومیٹر کا سفر سعودی عرب کے کنگ عبداللہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹری کوویسٹ کے پروفیسر میتھیو بارستانی نے مازوری کو اپنی کمزوری نہیں بننے تھیا انہوں نے ویلچیز کی مدد سے تین ہزار کلومیٹر کا سفر تہہ کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا اگبارٹن ریپورٹ کے مطابق پروفیسر نے سپورٹس اور جسمانی سرگرمیوں کو پروک دینے اور مازور لوگوں میں شعور اور آگاہی بیدار کرنے کے لیے اس مہم کا انتخاب کیا مہم کے ذریعے انہوں نے سعودی عرب کے خوبصورت مقامات اور مختلف علاقوں کی سعودی میہمان نوازی کو بھی نمائع کیا انہوں نے اس مہم جوئی کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ ہمت اور مستقل مزاجی ہو تو کوئی بھی کام نہ ممکن نہیں ہوتا انہوں نے اپنے سفر کا آغاز دمام سے ریاض کے لیے کیا اس کے بعد وہاں سے بریدہ حائل علولہ ریٹسی انٹرنیشنل کمپنی مدینہ منورہ مکم کرمہ سے کوویسٹ پہنچے نور ریاض فیسٹیول دوہزار تئیس چھے عالمی احساس اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گیا ریاض سٹی شاہی کمیشن کے تحت منقض ہونے والے نور ریاض فیسٹیول دوہزار تئیس تیسری مرتبہ گینیز بورڈ ریکارڈ میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے جبکہ چھے مزید عالمی احساسات بھی اپنے نام کے ہیں عرب نیوز کے مطابق روشنیوں کا سب سے بڑا سلانہ ملہ تیس نومبر سے سولہ دسمبر تک جاری ہے جس میں تیس لاک شائعین نے شرکت اب تک کی ہے ریاض آرٹ کے ڈریکٹر خالد الحزانی کا کہنا ہے کہ نور ریاض دوہزار تئیس نے نہ صرف ہمارے شہر کو روشن کیا بلکہ ہمارے دیلوں اور دماغوں کو بھی منور کیا اور انہوں نے مزید کہا کہ دل حکومت کو ایک متحرک اور تخلیقی عالمی مرکز جہاں بنانے میں تبدیل کرنے میں ہمارا سفر سوزی ویشن دوہزار تیس کے ساتھ ہمانگی رکھتا ہے فیسٹیول میں ریاض کی پہچان بننے والی دو مشہور ہمارتوں کو بھی روشنیوں سے سجائے گیا برج الفیسلیہ کو پانسو ساٹھ روشنیوں سے لائٹ کر کے نیا ریکارڈ بنایا گیا فیسٹیول میں پرندوں کی شکل کے تین ہزار ڈرونز اڑائے گئے جن سے آسمان جگمکہ اٹھا بلوک کیوبز کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا سکیٹنگ پارک بھی فیسٹیول میں بنایا گیا سہرائی چاند کی روشن سائٹ کے نام سے منقض ہونے والے فیسٹیول میں روشنی کو ایک ایسی انصر کے طور پر پیش چیئے گیا جو تنہائی میں متحد کرنے کی طاقت رکھتی ہے شاہ عبداللہ فیننشل ڈسٹرک سلام پارک واسی حنیفہ اور وادی نمار تک یہ روشنیاں پھیلائے گئیں فیسٹیول اگرچہ ختم ہو گئے ہیں لیکن ریاض شہر ابھی بھی روشنیوں سے جگمکہ رہا ہے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جاری مشترکہ مشکیں اختتام پذیر ہو گئی سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جاری مشترکہ مشکیں اختتام پذیر ہو گئی سعودی بردی فورسز اور امریکی سپارٹن فورس نے شمالی ریجن میں آرٹلری مشک ناردن فائر کا اختتام کیا جس کا مقصد ہے ضربات کا تبادلہ کرنا اور دونوں ملکوں کی جو فورسز ہیں ان کے درمیان مشترکہ جو مشک ہے اس کو بڑھانا تھا وزارت تجارت کی چھپا موہم سعودیوں کے نام سے کاروبار کرنے والوں کو سزائیں سعودی وزارت تجارت نے کہا کہ سعودی کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے کے لیے یکم نومبر سے تیس نومبر تک سعودی عرب کے مختلف شہروں میں پانچ ہزار دو سو اٹھ سٹھ چھاپیں مارے گئے آجر ویب سائٹ کے امتابی سعودی وزارت تجارت نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ سعودی عرب میں سعودیوں کے نام سے غیر ملکی کو کاروبار کرنانا منع ہے وزارت تجارت نے کہا کہ تفتیشی کاروباریوں کا مقصد کاروباری سرگرمیوں کو چیک کرنا اور سعودی کے نام سے کاروبار کو روکنا ہے اس اسنے میں ریٹیل، ریسٹورنٹ، سالون، کار، ورکشوب، جنرل کانٹریکٹنگ کمپنیز اور اسی طرح کے دیگر عوامی خدمات کے سینٹرس میں تفتیش کی گئی وزارت تجارت کا گناہ ہے کہ اس طرح مشتبہ کیسز بھی سامنے آئیں ان کے خلاف قانونی کاروباری مکمل کر لی گی ہے جس کے تحت غیر قانونی کاروبار کرنے والے کو تجارتی ادارے اور دکانوں کو سینٹ اور ان کی جو سجد تجاری ہے کینسل کر دی گی اس کے علاوہ ذکات اور ٹیکس کی وصولی کے علاوہ دیگر سزائیں بھی دی گئی ہیں سعودی قانون کے مطابع جو غیر ملکی سعودی عرب کے اندر سعودی کے نام سے اپنا کاروبار کرے گا اسے پانچ سال تک قید اور پچاس لانک ریال جرمانے کی سزا ہوگی یہاں دوروں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ غیر قانونی کاروبار کرنے اور قانونے والوں کو جرمانے اور غیر ملکی کو سزا کے بعد ڈی پورٹ اور ہمیشہ کے لیے سعودی عرب سے بلیک لیسٹ کیا چائے گا پاکستان میں سینٹ میں حج کے لیے جو ائرلائن کے ٹکٹس ہیں وہ اس کو مہنگی کرنے پر بحث پاکستان کی سینٹ کی قائمہ کمیٹری نے حج کے موقع پر مہنگی فضائی ٹکٹوں کے معاملے کا جائزہ لیا ہے انہوں نے کہا کہ فضائی حج کے لیے فضائی ٹکٹیں ہیں وہ مہنگے داموں ملنے کا جائزہ لیا چاہے گا اور انہوں نے ایک کمیٹری جو ہے انہوں نے کہا کہ ائرلائنز جو ہے پاکستان کی قومی ائرلائن پی اے اے اپنی منمانی کرتی رہتی ہیں انہوں نے کہا کہ پروسی انڈیا ایران اور دوسرے ملک کے اپنے شہری نیوکو حج کے لیے موقع پر سبسیڈی دیتے ہیں پاکستان کی حکومت اگر سبسیڈی نہیں دیتی تو فضائی ٹکٹ مارکیٹ ریٹ پر دیے جائیں انہوں نے کہا عام حالات پر ٹکٹ سستے ہوتے ہیں جبکہ حج کے موقع پر جو ٹکٹ ہیں وہ مہنگے کر دیے جاتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کہا اس کے لیے ائرلائنز کے ساتھ ہمیں معاملات تیہ کرنے کے لیے جلد جلد ملاقاتیں کرنا ہوگی یہ تمہارا اب تک کا نیوز بیلٹ ہے نا مزید اور ہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام بارہ بجی کا نیوز بیلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے جادہ چاہیں گے ویڈیو کا لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم